ایک بار پھر آپ کو منسٹری آف اسینشن ٹریننگ پروگرم میں ون زیرو سیون میں جو ہمارا انوان ہے کھوئے ہوئوں تک رسائی اور شگیر سازی آج اس کے لیسن نمبر فور پر آج ہم بات کرنے کو ہیں اور کلام میں سے سیکھنے کو ہیں اور ہمارا آج کا جو انوان ہے باہر والوں کو شامل کرنا تو آئیں چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے خدا قدوس رب الفاج لشکرو کے خدا تجھ رحم کرنے میں دھیمہ شفقت میں گنی ہے یہاوہ الہیم لشکرو کے خدا آج تیرے حضور میں التجار فریاد کرتے ہیں منت کرتے ہیں کہ جب تک ہم تیرے کلام کو سیکھیں تو یہاوہ پاک خدا تیرا روح القدس ایک لمح بھی ہم سے جدا نہ ہونے پائے مسیح یسوک کے نام سے آمین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے باہر والوں کو شامل کرنا باہر والوں کو باہر والوں کو شامل کرنا تو ہماری جو مرکزی آیت ہے اس کا حوالہ پہلا تصانیقیوں اور اس کا چار باپ اور بارویں آج سے کلام مقدس کی ہم تلاوت کریں گے پہلا تصانیقیوں اس کا چار باپ اور اس کی بارائیں تاکہ باہر والوں کے ساتھ شایستگیری سے بھٹاؤ کرو اور دوسرے اور کسی چیز کی موتاج نہ ہو باہر والوں سے کیسا بھٹاؤ کرو پیار اور محبت سے شایستگی سے اب یہ باہر والے ہیں کیون پالوس اصول باہر والوں کو کن لوگوں کو نومینیٹ کر رہا ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں اور کن کو باہر والے لوگ کہہ رہا ہے تو کلام مقدس کا جب ہم متعلق کرتے ہیں خدا کے کلام کا جب ہم متعلق کرتے ہیں باہر والے وہ لوگ ہیں جو غیر ایماندار ہیں جو غیر ایماندار ہیں اور جو مسیح یسو پر ایمان نہیں رکھتے اور جن تک مسیح کی تعلیم ابھی تک نہیں پہنچی اور جو غنا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو بط پرسی کے اندر ہیں ان کو باہر والے کہا گیا ہے اب باہر والے یہ ہیں تو اندر والے کون ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اندر والے کون ہیں اندر والے وہ ہیں جو مسیح یسو کی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں اور توبہ کر کے اور مسیح یسو کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کرتے ہیں اور مسیح کے طرز کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور کلام کے مطابق کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اندر والے کہا گیا ہے اور جب اندر والے کہا گیا ہے تو اندر والوں کے پاس ایمانداروں کے پاس ایک زمداری بھی دی گئی ہے اور وہ زمداری جو آج ہمارا انوان ہے کہ باہر والوں کو شامل کرنا ہے کہاں پر اندر شامل کرنا ہے اور ایمانداروں نے کرنا کیا ہے ایمانداروں نے کرنا کیا ہے اندر سے باہر کی طرف کا سفر کرنا ہے جو پچھلا موضوع پڑھ کے گئے ہیں روحانی سفر اندر سے باہر کی طرف ہم نے ٹریول کرنا ہے جب ٹریول کرنا ہے جب سفر کرنا ہے تو ہم نے غیر ایمانداروں تک پہنچنا ہے غیر ایمانداروں تک پہنچنا ہے اور جب ان تک پہنچنا ہے نوٹ کر لیجے گا کہ جب ان تک پہنچنا ہے تو ان کے پاس خدا کا خوشخبری کا پیغام ہم نے لے کے جانا ہے کون سا پیغام لے کے جانا ہے خوشگبی کا پیغام لے کے جانا ہے اور ان کو جو باہر والے ہیں ان کو کلیسیا کے دارہ کار میں لے کے آنا ہے ان کو کہاں کرنا ہے کلیسیا کے دارہ کار میں لے کے آنا ہے آئیم اے ساتھ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے نکال لیجیے گا کلسیوں کا خط اس کا چار باپ اور دو سے چھ آیت کا ہم متعلق کریں گے جبڑا جلدی سے آ جائے گا گریڈنگز ٹو آل کلسیوں کے نام پلوس رسول کا خط اس کا چیپٹر نمبر فور اور اس کی ورس نمبر ٹو دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیداری رکھ رہو اور ساتھ ساتھ ہماری لی بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے وقت کو گنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برطاؤ کرو تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے جب آپ نے باہر جانا ہے تو باہر جانے کے لیے باہر جانے کے لیے آپ نے غیر ایمانداروں کے اندر جانا ہے اور جب اندر ان کے اندر جانا ہے ان کے پاس جانا ہے تو بلکل ہوشیار رہنا ہے بلکل کیا رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے اور ہوشیار رہنے کے ساتھ ساتھ تمہارا کلام جو ہونا چاہیے پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے دوسرے لفظوں میں مسیح کی جلک تمہارے اندر نظر آنی چاہیے مسیح کی جلک تمہارے اندر کیا آنی چاہیے نظر آنی چاہیے جب آپ باہر جائیں گے جب آپ باہر جائیں گے تو باہر جب جائیں گے تو آپ کے سامنے بہت سی رکاوٹیں آئیں گی بہت سی پرابلمز آئیں گی جب آپ نے باہر جانا ہے تو باہر جب جانا ہے تو باہر جب سفر کرنا ہے تو جب سب سے پہلا جو رکاوٹ آپ کے سامنے آئے گی اور جو رکاوٹ ہے اسے ثقافتی رکاوٹ کہتے ہیں آپ کو جو ٹاس دیا گیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ نے جانا ہے کہاں پر جانا ہے پوری پوری دنیا کے اندر آپ نے جانا ہے اور جب پوری دنیا کے اندر جانا ہے ہر کھتے کے اندر ہر علاقے کے اندر ہر جگہ کے اندر تو جب آپ ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ علاقہ میں اور ڈیفرنٹ مقامات پر جائیں گے ڈیفرنٹ فیملیز کے اندر جائیں گے تو آپ کو دو چیزوں کا میند سامنا کرنا پڑے گا اور وہ کیا چیز ہے سب سے پہلے وہ ہے ثقافت ہر جگہ کے اوپر جو ثقافت ہے وہ علیدہ ہوتی ہے ہر علاقے کی ہر علاقے کی ہر قوم کی ہر ملت کی اور ہر قبائل کے اندر ثقافت اور زبان کا فرق آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا اور جب آپ نے جب ثقافت کے اوپر دیفنٹ کسی شہر میں جا رہے ہیں کسی گوہ میں جا رہے ہیں یا کسی علاقے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس علاقے کی زبان کا علم ہونا چاہیے اس علاقے کا تردریشن کیا ہے اب یہ جو ثقافت ہیں یہ بسیکلی ہے کیا اس کی اگر دیفنیشن دیکھی جائے تو لکھا ہے کہ کسی قوم یا گروہ کی انسانی تہذیب کے عالی مقام کو یا مذہبی نظام کو یا اخلاقی نظام کو یا علم یا عدب میں جو تہذیب نظر آتی ہے جو تہذیب نظر آتی ہے اسے ثقافت کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور جو ثقافت کا لفظ ہے یہ راؤنڈ لی ٹین سے ٹونٹی ار ہوا ہے جو یوز ہونے والا ہے لیکن اس سے پیچھے جب ہم جاتے ہیں اس سے پیچھے یہ لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ تہذیب ہوتا تھا وہ تہذیب ہوتا تھا تو مدن کلچر اب جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں اس کلچر میں آپ نے پہلے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے اس جیسا لباس پہننا ہے تاکہ آپ ان کے درمیان میں اندر جات کے ان جیسے لگیں ان جیسے لگیں اور جب ان جیسے آپ بن جائیں گے پھر لیکن ان کی عداد ان کے روئے نہیں اپنا نہیں آپ اپنے ساتھ ایک مشن کو لے کے جا رہے ہیں آپ ان کی زندگی بچانے کے لیے اس علاقے کا لباس پہن لیں ان کا لباس نہیں پہننا اس علاقے کا لباس پہننا ہے تاکہ ان کے درمیان میں ان جیسے بن سکے لیکن ان جیسے بن کر آپ نے ان تک خدا کا کلام لے کے جانا ہے آپ نے ان تک کیا کرنا ہے خدا کا کلام لے کے جانا ہے کہیوں نے پشتوں بولتے ہوں خیبر پختون نہ تعلق رکھتے ہوں تو اسی پینٹ شیٹ پائی ہوئے تو تو انپساندینوں کہیں گے یہ تے کھڑی جگہ تو آگئے جس علاقے میں جانا ہے ویسا ٹرڈریشن آپ نے اپنانا ہے اور اس کی زبان اب زبان کے لیے کیا کریں گے آپ نے ایک آپ کے ساتھ ترجمے والا ہونا چاہیے تاکہ ان کی مدر لینگویج جو ہے تاکہ جو ان کی قومی زبان ہے اس میں آپ اپنا جو کلام جو خوشکبری کا پیغام ہے وہ ان تاکہ بہ آسانی ڈیلیور کر سکیں اور پھر جب جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں اس جگہ کے ساکھ و سباب کا آپ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں ان کے طرز زندگی کیسا ہے وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو ان کے پوری اس علاقے کی مکمل بائیوگرافی معلوم ہونی چاہیے پھر ہی جا کے آپ ان کے اوپر اٹیک کر سکیں گے پھر ہی جا کے آپ ان کے اوپر اپنے کلام کلام کی جو منادی ہے وہ کر سکیں گے اور کلام کی منادی اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیسے ہیں تو پھر آپ کلام کیسے سنائیں گے دوسری چیز اسی میں نوٹ کیجئے گا جس لائیڈ نمبر اگر 49 ہے تو وہ چلا دیجئے گا سماج جی اب سماج کے اندر دوسرا پوائنٹ آپ پہلا پوائنٹ آپ نے ثقافت کا نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس کیونکہ زبان ان کا رنگ نسل میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ کے اور ان کے درمیان میں زبان کا فرق ہو سکتا ہے آپ کے اور اس کے درمیان میں کونسا فرق ہو سکتا ہے زبان کا فرق ہو سکتا ہے تیسر پوائنٹ کوبائل کا فرق ہو سکتا ہے خاندانی نظام آج آپ انجیل کی بشارت کرنی ہے کس طرح میں اس کے اوپر فوکس کر سکتا ہوں وہ الگ الگ رہتے ہیں ان کے لیڈیز کے اندر کیسے جا کے آپ کلام سنائیں گے آپ کے ساتھ فیمیل ہونی چاہیے اگر آپ ان کے جینس کے اندر جا رہے ہیں تو وہ صرف جینس کے اندر ہے کبائل علاقوں کے اندر جا رہے ہیں تو علاقے علاقے ان کے پاس آپ نے اور آپ نے اپنی مکمل اس علاقے کی اس جگہ کی مکمل سٹڈی کر کے پھر ہی جانا ہے پھر ہی جا کر آپ اس جگہ پر مکمل طور پر اپنا ہومورک کا اپنے مکمل کر کے جانا ہے اور ہومورک کے ساتھ جو حصہ ہم پڑھ کے کہتے ہیں دعا بہت ضروری ہے کونسی تھی ضروری ہے دعا اور دعا میں ہی آپ کو رہنمائی ملے گی دعا میں ہی آپ کو رہنمائی ملے گی کہ وہ اپنا روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے لئے رہنمائی کرے گا اور آپ کی رہنمائی آپ کے لئے جہاں پر آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں زبان کی رکاوٹ لگتی ہے لباس کی رکاوٹ لگتی ہے رنگ نسل کی رکاوٹ لگتی ہے تو وہ آپ کی رکاوتوں میں آسانی پیدا کرے گا بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ میرا روح القدس ہوگا جو تمہاری رہنمائی کرے گا اپنی حکمت نہیں چاڑ نہیں بلکہ ہم نے مدد لینی ہے کس سے کس سے روح القدس سے اب جو تیسرا دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا وہ ہے سماجی پوائنٹ اب یہ سماجی پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یسنسی نے شہر شہر بسی بسی جگہ جگہ ہر جگہ پر کلام سناتے تھے آپ امیر لوگوں میں بھی غریب لوگوں میں بھی ہر طرح کے عالم لوگوں میں بھی دوسرے طرح کے لوگوں میں تو ہمیں بھی ہر جگہ پر جانا ہے لیکن جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں اس جگہ پر آپ کو تین الیدہ ڈیفرنٹ کٹیگری نظر آئیں گی اور ان کو سماجی کا نام دیا گیا سماج کا نام دیا گیا ایک بہت اعلیٰ درجہ کے لوگ پیسے کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے پیسے اور علم کے اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ قسم کے آپ کو نظر آئیں گے پھر ان میں درمیانے طبقے کے لوگ نظر آئیں گے اور پھر غریب لوگ نظر آئیں گے اب تینوں کے پاس جب آپ نے جانا ہے تو الہدہ الہدہ کٹیگری آپ بڑھانی ہے تینوں کے پاس جب جانا ہے تو الہدہ الہدہ جس جگہ پر جس جیسی ان کی کٹیگری ہے اس کٹیگری میں رہ کے جیسے ان کی علمیت ہے جیسے ان کا یعنی کہ کردار ہے اور جیسے ان کا کردار ساری کردار نہیں جیسے ان کا سماجی لیول ہے اس لیول پر جا کے آپ نے کلام سنانا ہے فار اگزمپل اگر یسوم سی میں نے پچھلی مرتبہ اس حوالے کو کوڈ کیا تھا کہ یسوم سی جب گاؤں میں گئے تو جو گاؤں میں گئے تو وہاں کھیتی باری کرنے والے لوگ تھے تو وہاں بیج بونے والے کی مثال دی تمثیلوں میں دی تو جب آدھی رات کو نکو دمس آیا تو عالموں جیسا جواب دیا اور جب یونانی لوگ جو فلسفے کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں ہم جناب یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں یسوم سی نے ان کی لینگویج میں انہیں جواب دیا تو آپ کو بھی ڈیفرنٹ کٹیگری کے لوگ ملیں گے اور کچھ لوگ جو علم سے برے ہوں گے وہ آپ سے ثبوت مانگیں گے وہ آپ سے ریفرنس مانگیں گے وہ آپ سے تو پھر آپ نے اہدیتی کے تمام وہ ریفرنس جو پیشنگ ہوئی ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور مکمل ان کے اوپر عبور ہونا چاہیے تو جب سادگی بڑھے لوگ جائیں گے تو ان کے بالکل ان کے لیول پر جا کے سادگی کے ساتھ ان کی زبان میں ان کے رنگ میں اور ان جیسے ہو کر آپ نے اس جگہ پر کلام سنانا ہے جی دعوت اگر نیکس سلائیڈ اگر چلا دیں ففٹی نمبر سلائیڈ پیسے سے بڑا کر دیجئے گا نوڈ کر لیجئے گا یہ پوائنٹ اپ نوڈ کر لیجئے گا ہر طبقے کے اندر آپ کو آلہ ذات چھوٹی ذات کے لوگ بھی نظر آئیں گے لیکن آپ نے ان میں کوئی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آلہ والے کو آلہ ذات ٹائم دے دینا ہے چھوٹے والے کو بلکل ٹائم نہیں دینا دونوں کو برابر ٹائم دینا ہے آپ نے وہاں سے روحوں کو جیت کے آنا ہے اور یہ سمسی چاہتے ہیں کہ ہر ایک جان ہر ایک روح بچ سکے پوائنٹ نوڈ کر لیجئے گا اے بی سی تینوں پوائنٹ نوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد آگے نوڈ کیجئے گا اب تیسر پوائنٹ اس میں نوڈ کیجئے گا تعلیمی سطح کونسی سطح تعلیمی سطح اب تعلیم کے لیول پر بھی وہ بھی اسی سے ملتا جلتا آپ کو ملے گا بہت سے لوگ آپ کو بہت سارے پڑے لکھے ملیں گے بہت سے لوگ انپڑ ہوں گے اور بہت سے لوگ علم سے اور علم کی دنیا سے جاننے والے ہوں گے جو آپ کو مختلف انگل سے مختلف طریقوں سے آپ سے سوال کریں گے اور اسی میں آپ کو دیہاتی لوگ بھی ملیں گے دیہات سے تعلق رکھنے والے شہری لوگ بھی ملیں گے اور آپ کو جزیروں کے اوپر بھی لوگ ملیں گے جن سے کوئی دنیا سے کوئی علم سے کوئی واقعیت نہیں ہے اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے ان تک بھی ہم نے کلام لے کے جانا ہے ان تک بھی ہم نے کلام لے کے جانا ہے اور پھر تیسری جو اہم ترین ہے مختلف مذاہب کے لوگ بھی ملیں گے نوٹ کیجئے گے اس پائنٹ کو مختلف مذاہب کے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور جب مختلف مذاہب کے لوگ نظر آئیں گے جیسے ہندو لوگ نظر آئیں گے اب ہندو درم کے اندر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر ذاتیں کتنی ہیں آلہ ذات شوتر ذات برمن اور ان کو جو آلہ ذات کے ہیں وہ اپنا رتبہ اپنے آپ کو بڑا آلہ سمجھتے ہیں اور جو بالکل ہیں انہیں اپنے مندروں میں ہم نہیں جانے دیتے ہیں آپ کو سب کے پاس جانا ہے اور سب کے پاس بدہ لوگوں کے پاس بھی جانا ہے بدمت کے اسلام کے پاس بھی اپنے جانا ہے آپ تو زندگی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں کونسا پیغام لے کے جا رہے ہیں کونسا پیغام لے کے جا رہے ہیں زندگی کا پیغام اور زندگی کا پیغام صرف ایک ہی جگہ سے ملتا ہے اور وہ یسو ناصری جسے قبر اور موت پر فتح پا کر ہمیں زندگی عطا کر دی میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور قصرت کے زندگی پاؤ قصرت کے زندگی کا وعدہ صرف ایک ہی حسی نے کیا ہے اور وہ ہے میرا یسو ناصری آج جس کا پیغام ہم نے پوری دنیا کے اندر لے کے جانا ہے جس کا پیغام ہم نے پوری دنیا کے اندر لے کے جانا ہے اور جب یہ پیغام پوری دنیا کے اندر لے کے جانا ہے تو آپ کو بہت سی ریکارٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب رکاوٹوں کا سامنا پڑے گا انجیلی بشارت کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوست اب انجیلی بشارت کی رکاوٹوں کا سلائیڈ ہے تو وہ چلا دیجئے گا اس میں بھی آپ کو دو قسم کی کیٹیگری نظر آئیں گی ایک وہ ہے جو غیر اماندار ہیں اور جو تاریخ کے اندر سفر کر رہے ہیں جو ہندیرے کے اندر ہیں اور اپنی حکمت کے اوپر سفر کر رہے ہیں اگر میں ساتھ نکال لیجئے گا پہلا کرنٹھیوں اس کا پہلا باپ اور اکیس سے تائیس آئیت ہم خدا کے کلامے سے دیکھیں گے پہلا کرنٹھیوں پہلا باپ اور اکیس سے تائیس آئیت اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیفکوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک پھوکر اور غیر قوم کے نزدیک بیفکوفی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہمیں نشان چاہیے یہودی کے کہتے ہیں ہمیں نشان چاہیے اور یونانی کے کہتے ہیں حکمت کو تلاش کرتے ہیں لیکن ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں مسیح کی مسلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگ حکمت کو تلاش کرتے ہیں لوگ دوسری چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اور یہی اسی جگہ پر اٹکے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے اور وہ اپنی ہی حکمت کو یوز کرنا چاہتے ہیں اب دوسری رکاوٹ دیکھتے ہیں پہلا پترس اس کا دو باپ بارہ آیت سے بیسویں آیت تک یہ دوسری رکاوٹ ہے اور یہ ایمان داروں کی وجہ سے آتی ہے جی پڑھئے گا پہلا پترس اس کا دوسرا باپ اس کی بارہ آیت سے لے کر بیسویں آیت تک ہم پڑھیں گے اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملہزہ کے دن خدا کی تمجید کریں خداون کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیککاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو ازاد جانو مگر اس ازادی کو بدی کا پردہ نہ بناو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو بادشاہ کی عزت کرو اے نوکرو اب بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور سبر کیا تو کون سا فخر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور سبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے آمین اب اس حوالے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو اپنا کون سا چال چلن آپ نے جب جانا ہے غیر قوموں کے اندر غیر قوموں کے اندر جانا ہے جب پائر والوں کے پاس جانا ہے جب کھوئے وہ تک جانا ہے اور جب شگید سازی کرنی ہے تو ہمارا کردار ہمارا کریکٹر ہمارا رویہ وہ ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو وہ کیسے متاثر ہوں گے جب ہم جا رہے ہیں غیر قوموں کے اندر تو غیر قوموں کے اندر ویسا رویہ رکھ رہا ہے جیسا مسیح یسو کا تھا آج مجودہ خادمی ہیں جو ان کا رویہ کئی مرتبہ ہمیں ٹھیک نہیں نظر آتا پاکستان کے اندر تو بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی فارن کنٹری کے اندر جاتے ہیں ان میں ہر چیز اور برائی پائی جاتی ہیں ان کے ڈریسنگ چینج ہوتی ہے لیون کے سٹائل چینج ہوتی ہے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ یہاں پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں پر خدا کی منادی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تو دست دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے رویہ کو اپنے کردار کو چینج نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک بیوی پاکستان میں ایک باہر امریکہ کے اندر تو ہمارے کردار سے لوگ کیسے متاثر ہوں گے ہمارے رویہ سے کیسے متاثر ہوں گے غیر قومیں کیسے متاثر ہوں گی کیونکہ دین مسیحت کا گراف یہ آگے سے گر چکا ہے پہلے ہمارا ڈھڑی تھری تھا اب ڈھڑی تھری ون پوائنٹ سمتنگ آگیا ہے تو کیا وجہ ہے جو کلام سنانے والے ہیں جو منادی کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے پرابلم ہے کہیں نہ کہیں تو یہاں پر ہمیں کیا ذکر ملتا ہے کہ جب تم نے غیر قوموں کے اندر جانا ہے باہر والوں کے پاس جانا ہے تو تمہارا چال چلن نیک ہونا چاہیے تاکہ وہ تم سے متاثر ہو سکیں تاکہ تو ہم کس کی منادی کرنے جا رہے ہیں مسیح کی تو مسیح کی جلک ہمارے اندر نظر آنی چاہیے ہمارے کردار کے اندر ہمارے رویہ کے اندر ہمارے اٹھنے اور ہمارے بیٹھنے کے اندر تو جب ہمارا کردار ان جیسا ہوگا تو کیسے ہم انہیں متاثر کر پائیں گے شاگردوں نے جو بارہ رسول تھے انہوں نے مسیح یسو کے کردار کو پہن لیا تھا مسیح یسو کے کردار کو پہن لیا تھا اور مسیح یسو کے کردار کو وہ اپنے اندر ان کے اندر نظر آتا تھا آج وہی کردار میرے اور آپ کے نظر آنا چاہیے وہی رویہ خدمت کا رویہ ہمارے اندر نظر آنا چاہیے اور یہ اہم ترین رکاوٹ ہے ہمارے منادی کرنے کے اندر اور اس رکاوٹ کو جب آپ نیک خدمت میں آنا ہے تو اس رکاوٹ پر کابو پانا ہے اس رکاوٹ پر کیا کرنا ہے کابو پانا ہے دوسرا حوالہ میں ساتھ نکال لیجیے گا دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اور دوسری آئیں دوسرا پترس دوسرا باپ ایک سے دو یاد اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم بھی جھوٹے استاد ہوگے جو پشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی برتیں نکالیں گے اور اس مالی کائنکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سواب سے راہک کی بدنامی ہوگی آمین جن کے سواب سے بیٹا سید دوبارہ اس سوالے کو پڑی گئے یہاں سے جن کے سواب سے اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سواب سے راہک کی بدنامی ہوگی جن کے سواب سے راہک کی بدنامی ہوگی اور راہک کس کو کہا گیا ہے مسیح یسو کو اور ہم اس کا کلام لے کے جا رہے ہیں اور وہی کردار نہیں ہمارے اندر نظر آ رہا ہمارا ایٹیجوٹی دنیا کی طرح ہے ہم صرف رسمی طور پر یہاں پر صرف ایسے نظر آ رہے ہیں وہیں رنگ لنیاں مناتے ہوئے وہیں شراب نوشی کرتے ہوئے تو کیسے ہم ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہوں گے میرے بیٹی میرے بہن تو ہمارا کردار کے اندر یہ رکاوٹ ہے جو بشارت کو نامکمل کرتی ہے یہ رکاوٹ ہے جو بشارت کو نامکمل کرتی ہے اور ہم راہک کو مسیح یسو کو کئی مرتبہ وہ ہمیں ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کس کی وجہ سے انگلیاں اٹھاتے ہیں اس کردار کی وجہ سے جو آپ نے دنیا جیسا رکھ لیا تو ہمیں اس رکاوٹ کو کابو پانا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے ایک اور حوالہ نکال لیجیے گا پہلا تموتیس اس کا تین باپ اور سات آئیت پہلا تموتیس اس کا تین باپ اور سات آئیت کوئی بھی بیٹا اور بیٹی پڑھنے میں رہنم آئیت کریں پہلا تموتیس اس کا تین باپ اس کی ساتھ وی آئیت اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھسے آمین پہلے حصے کو دوبارہ پڑھئے گا پھر دوسرے حصے کو آرام سے پڑھئے گا اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے باہر والوں کے نزدیک آپ کا کردار اور آپ کا رویہ اور نیک نام ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے نیک نام کہاں والوں کے پاس آپ جا کہاں پہ رہے ہیں سفر کر کے سفر کر کے آپ کھوئی ہوئی بیڑوں کے پاس جا رہے ہیں کھوئے ہوئے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں زنا کر بدکار دنیا سے بھٹکے ہوئے ہندیرے میں جن تک کلام نہیں پہنچا آپ ان کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں اور ان تک پہنچے جانے تو آپ وہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے میرے اور ہمارے میں فرق کیا ان عداد کو چھوڑ کے سیکنڈ پڑھئے گذر آگے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھسے ابلیس آپ کو ترہ ترہ کے جانسے میں شہوت پرسی میں شورت میں زن میں دولت میں آپ کو پسانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ رائے حق سے ہٹ جائیں اور جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں جس مشن میں جا رہے ہیں اس جگہ سے پیچھے رہ جائیں آپ فیل ہو جائیں اس لیے کہا گیا ہے پہلے آپ نے جو حوالہ ہم سب سے پہلے پڑھ کے کہتے ہیں اس میں تم نے دعا میں اکٹھے رہنے سے باز نہیں آنا دعا سے ریچارچ ہونا ہے آپ نے روح القدس سے بھرے رہنا ہے روح القدس سے کیا کرنا ہے بھرے رہنا ہے اور پھر جب اپنے مشن پہ جانا ہے تو پھر روح القدس وہاں پر کام کرے گا پھر کیا کرے گا روح القدس وہاں پر روح القدس وہاں پر کام کرے گا اور قصد کے ساتھ کام کرے گا ایک اور حوالہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بشارت میں کچھ خبری سنانے میں اپلیس کیسے رکاوٹے پیدا کرتا ہے اپلیس کیسے رکاوٹے پیدا کرتا ہے اور جب کیسے رکاوٹے پیدا کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ نے وان زیرو فور میں آپ پڑھ کے گئے ہیں جوید کی بھی صاحب آپ کو پڑھیں تفصیل سے سمجھا کے گئے ہیں کہ سرمن کیسے سنانا ہے سرمن ساکو سباک کیسے ہے آپ نے کس جگہ پر جس جگہ پر جانا ہے تو اس طرح کے لوگوں کے اندر کس طرح کا کلام سنائیں جی پڑھئے گا اس حوالے کو میں ساتھ نکال لے گا پہلا مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باپ اور پندرمی آئیت ابلیس ہماری راہ میں کیسے رکاوٹے کڑی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا حوالہ نکال لی جائے گا دوسرا کرنٹی اس کا چار باپ چار آئیت اور امال چبیس اور اٹھارہ کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باپ اور اس کی پندرمی آئیت کلامِ خدا میں یہ لکھا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فیلفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے کلامِ خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے بائی سے برکت ہو اب جب آپ نے جانا ہے کلام کی منادی کرنے جانا کلام کی منادی کرنے جانا کئی جگہوں پر آپ بیج بوتے ہیں اور شیطان آکے اسے چورا لے جاتا ہے اور چورا لے جاتا ہے لیکن آپ جس جگہ پر کلام کا بیج بوکے آئے ان کی پرورش کے لیے دعا بھی کرنی ہے تاکہ وہ جو بیج ہے وہ بڑا ہو پھلدار ہو اور زیادہ ترقی کرے اس کی راہ میں یہ نہیں کرنا کہ اس نے قبول کیا اور آپ نے اسی جگہ پر اسے چھوڑ آئے اور اسی جگہ پر آگے کی طرف نکل گئے آپ نے اس کے لیے مسلسل دعا کرنی ہے تاکہ وہ اور زیادہ آگے بھر سکے تاکہ عبلیس اس کے ایمان کو اس کے اندر سے نکال نہ سکے دوسرا والا میں نے بتایا تھا دوسرا کرنٹیو اس کا چار باپ چار آئے ایمال چھبیس اٹھارہ جلدی سے ان حوالوں کو پڑھیں گے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے دوسرا کرنٹیو اس کا چار باپ اس کی چار آئے اس سے پڑھیں گے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی اقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندہ کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے امی عبلیس نے اس جہاں کے لوگوں کو کیا کر دیا ہے اندہ کر دیا لیکن ان ہندیرے میں جو اندیرے اور اندے ہو چکے ہیں ان کے پاس آپ نے خدا کا کلام لے کے جانا ہے اسے دیپلی سٹڈی کی جائے گا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے ایمال کی کتاب اس کا چھبیس باپ اٹھارویں آئے اگر کسی نے نکال لیا تو پلیز جلدی سے سامنے آ جائے گا ایمال کی کتاب اس کا چھبیس باپ اٹھارویں آئے امال کی کتاب اس کا چھبیس باپ اس کی اٹھارہ آئت میں یوں لکھا ہے کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کی اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمال لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراس پائیں آمین خدا اپنے روح الخدس کے وسیلہ سے ان کی آنکھوں کو کھول دے آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اور تاکہ وہ بھی جو باہر والے ہیں جو غیر ایماندار ہیں اور وہ بھی خدا کی مراس میں شامل ہو سکے تاکہ وہ بھی خدا کی مراس میں یہ باہر والے وہ بھی خدا کی مراس میں وہ بھی خدا کی میراس میں شامل ہو سکیں اور تاکہ وہ بھی عبدی زندگی کو حاصل کر سکیں جو آخری پوائنٹ ہے نوٹ کر لیجے گا ایسے شوٹ کرتا جا رہا ہوں اب جب باہر والوں کے پاس آپ چلے گئے ہیں کلام کی منادی کر لیا ہے اور کلام کی منادی کرنے کے بعد جب کلام کی منادی کر لیا انہیں کلام سنا لیا جب سب تک وہ ایمان لیا ہے اب ان کے اندر ایک اور خوف ہے اس خوف کو کیسے دور کریں گے اب وہ خوف کونسا ہے جب ایک ایماندار جو جب ایک غیر ایماندار ایمان لے کے آتا ہے وہ کسی قوم سے کسی امت سے کسی قبیلے سے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اب اس کے اوپر اس کے خاندان کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس پیچھے والے قصے کو چھوڑے اس کے اوپر در ہوتا ہے اس کے اوپر خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے مار نہ دے کہیں مجھے قتل نہ کر دے کہ میرے خاندان کی کئی مرتبہ وہ ایمان لے کے آ چکے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کے در سے اپنے رشتہ داروں کے در سے اپنے معاشرے کے در سے اپنے اس قبیلے کے در سے اپنے اس جگہ کے در سے وہ اپنا اظہار نہیں کر پاتے وہ خوف کے اندر رہتے ہیں اور اس کا خوف کس نے دور کرنا ہے آپ اس جگہ پر کلام سننے گے کس نے دور کرنا ہے کس نے دور کرنا ہے آپ نے اور کس طریقے سے دور کرنا ہے خدا کے خدا کے خدا کے کلام سے آپ نے دور کرنا ہے تاکہ وہ جو باہر والے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں آپ نے ان کے اندر سے ڈر اور خوف دور کرنا ہے اور جب دور کرنا ہے اور اس کے لیے حکمت کہاں سے لینی ہے پاک روز سے کہ خداون میری رہنمائی کر یہوالوہیم پاک خدا میری رہنمائی کر اس جگہ پر میں نے کلام سنایا ہے اس جگہ پر غیر ایمانداروں کے اندر کلام سنانا ہے تو یہاں پر بہت سی جانیں بچ سکیں تو روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور جس جگہ پر آپ کو پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم بھی دور کرے گا اور بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ میں ہوں گا بلکہ تمہاری مدد کروں گا اس جگہ پر تو ہم نے باہر جانا ہے اور باہر جانے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں سماجی رکاوٹ کو عبور کرنا ہے ثقافتی رکاوٹ کو عبور کرنا ہے اور جب ثقافتی رکاوٹ کو عبور کر کے ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے کون سے دارہ کار میں لے کے آنا ہے کہاں پر لے کے آنا ہے یہ رکاوٹیں کس نے عبور کرنی ہیں آپ نے اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ان تک پہنچنا ہے اور ان کو واپس وہاں پر لے کے آنا ہے جہاں عبدی زندگی ہے جہاں پر راہ حق ہے جہاں پر زندگی کا مالک ہے جہاں پر زندگی ہے اور قصد کی زندگی ہے آج کی جو ہماری سائنمنٹ ہے وہ نوٹ کریں گے 55 پنمبر سلائیڈ شلا دیجئے گا پلیس میری آواز اگر آپ تک پہنچی تو 55 پنمبر اسے بڑا کر دیجئے گا جب آپ یسرم سی کے لوگوں تک رسائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کن رکاوٹوں ان کو آپ کو سامنا ہے ان رکاوٹوں پر کیسے عبور حاصل کر سکتے ہیں آپ نے اگر سفر کیا ہے آپ کہیں غیر امانداروں کے اندر گئے ہیں اور سفر کر کے ان تک پہنچے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کا خالق ایک ہی ہے ہم پچھلے لیسن میں پڑھ کے گئے ہیں کہ ایک ہی خالق ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر انسان بستے ہوں چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل کسی بھی قبیلیں کسی بھی امت اور کسی بھی جگہ سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں ہم نے ان تک پہنچ رہا ہے اور ان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ان پر ہم نے کیسے قبو پانا ہے آپ نے اپنی رکاوٹیں اپنے پاسبان سے اپنے لیڈر سے شیئر کرنی ہے اور ان کو دعا میں رکھنا ہے اور اپنی وہ چیزیں کوشش جو رکاوٹیں ہیں ان پر ہم کیسے قبو پاسکتے ہیں نیکس میں اس میں ڈسکسٹ آنے لیں گے ہم اس میں سیکھیں گے اور ان کو لکھ کے لانا ہے کہ میرے سفر کے اندر میرے سفر کے اندر یہ والی رکاوٹ ہے آج کے ساتھ شیشن کے وسیلہ سے خدا وانا آپ سب کو برکت دے شیشن کے ساتھ